ساری ایکسپینیشن کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم الیکٹرک فیلڈ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹرک فیلڈ کے ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ The space or region وہ خلائی یا وہ علاقہ Around a charge in which it exerts electric force on another charge Is called electric field کسی بھی چارج کے گرد وہ علاقہ وہ علاقہ بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ علاقہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر چارج کے گرد کوئی نہ کوئی علاقہ کوئی نہ کوئی ریجن جو کسی دوسرے چارج کے اوپر لگتی ہے تو The space or region Around the charge In which it exerts electric force On another charge Is called electric field ٹھیک ہے تو اب ہم نے بتانا ہے کہ Charges جو ہیں وہ interact کیسے کرتے ہیں پس میں Charges interaction کے لئے کیا کہتے ہیں Interaction between Q and Q not جو ہم نے بیچے چارج لیا تھا Q charge لیا تھا Q not charge لیا تھا ان کے درمیان interaction Depend کیسے کرتا ہے یا وہ کس طرح سے جو ہے وہ field لگتی ہے یا force لگتی ہے سب سے پہلے کیوں لیں گے تو کیوں کا کرتا ہے The charge Q وہ produce کرتا ہے اپنی ایک field ایک charge لیا ہم نے وہ charge اپنے field produce کرے گا ٹھیک ہے وہ بتائے گا کہ یہ میرا علاقہ ہے اب اس علاقے میں جو ہے وہ اگر کوئی آئے گا تو میں اس کے اوپر force لگاؤں گا ٹھیک ہے پھر جب وہ اس کی field بن گئی field بننے کے بعد وہ field جو ہے وہ interact کرتی ہے with charge Q not تاکہ ایک force produce ہو Q not پہ اب وہ force جو ہے وہ attraction کی force بھی ہو سکتی ہے وہ force جو ہے وہ repulsion کی بھی ہو سکتی ہے وہ depend کرتا ہے اس charge Q پہ ٹھیک ہے کیونکہ Q not تو ہم نے مشہ positive ہی لینا ہے Q اگر positive ہوگا تو یہ جو force لگے گی وہ repulsion کی force لگے گی لیکن اگر ہم نے charge Q کو negative لیا تو پھر کیا ہوگا وہ force جو ہے وہ attraction کی ہوگی ٹھیک ہے the field interacts with charge Q not to produce a force on Q not اب note کے طور پہ بتا رہی ہوں میں the test charges has to be very small یہ جو test charges ہم لیتے ہیں یہ جو Q not ہم لیتے ہیں یہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے وہی بات جو میں نے پیچھے بتائی کہ اگر یہ بڑا ہوگا تو یہ Q کی field کو disturb کرے گا ٹھیک ہے آپ test کرنے جا رہے ہیں آپ check کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی field کتنی strong ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو خود weak ہو کے جانا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں تو تو کبھی بھی آپ کو آپ اس کو test نہیں کر پائیں گے کیا ہوگا اگر آپ زیادہ strong ہیں تو ہو سکتا ہے جو ہے وہ اگلے کی field جو ہے وہ disturb ہو جائے اگر آپ دو persons کی بات کریں ٹھیک ہے تو اگر جو check کرنے جا رہا ہے وہ weak ہوگا تو automatically ان کے درمین interaction بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بات چیت بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ charge strong ہو یا خود ہی جو ہے وہ زیادہ روب دار ہوگا پھر یہ بچارہ جو person ہوگا automatically کیا ہوگا تھوڑا روب میں آ جائے گا وہ اپنے آپ کو اتنا show نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس لئے جب بھی آپ نے test کرنے جانا ہے تو آپ کو خود weak ہو کے جانا پڑتا ہے خود جہاں آپ کو آجزی کے طور پر آجزی تار کر کے پھر جانا پڑتا ہے اس لئے جو charges ہم بات کریں گے charges کی تو charges جب ہم نے q کو test کرنا ہے تو q not کو ہمیشہ چھوٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے point charge ہونا چاہیے point charge مطلب جیسے یہ ہم نے point لگایا جو کہ ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو point charge مطلب ذرا سا charge جس کی magnitude بہت کم ہو micro columns میں ہو تو test charges has to be very small so that it may not distort the field which has to be measured ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا electric field کے بارے میں ہم نے بڑھ لیا ٹھیک ہے electric field کیا ہوتی ہے وہ کہاں ایسے جہاں وہ اپنے field produce کرتا charge اور کس طرح سے charge دوسرے کے ساتھ interact کرتا ہے تو theory کی طور پر ہم نے بڑھ لیا اب ہم کیا کریں اس کا relation find کریں ٹھیک ہے electric intensity کا field سے field intensity پہ آتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں پہلے definition میں بتا رہے ہیں جی electric field strength یا electric field intensity ہوتی ہے اس کے دو نام ہیں اس کو field strength بھی کہہ سکتے ہیں اس کو field intensity بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیز جو ہم نے پیچھے پڑی کہ جو dots ہوتے ہیں وہ strength بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور density بھی ہوتے number of dots number of charges تو ادھر سے intensity شدت کی بات کرتے ہیں تو شدت جتنی field strong ہوگی اتنی ہی شدت ہوگی اگر field weak ہے تو شدت بھی weak ہو جائے گی تو electric field intensity at any point is defined as the force experience per unit charge q knot وہ force جو q knot پہ لگ رہی ہے اس کو کھتے ہیں electric field intensity یا electric field strength یا electric field کی طاقت the force experienced وہ force جو q note پہ لگتی ہے جب وہ کسی اور charge کے پاس جاتا ہے پلیس at that point تو اس کو کہیں گے electric field intensity اور اس کو ہم mathematical represent کرتے ہیں electric field کو e سے represent کریں اور یہ برابر لگ رہی ہے یا جو بڑا charge پہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو force کو آپ q note پہ divide کریں گے تو یہ جو answer آئے گا وہ ہمیں field کی strength بتائے گا تو direction کے لیے کہتے ہیں جو field کی direction ہوگی یہ دیکھیں جو electric field ہے وہ depend کر رہی force پہ اور q note پہ charge ہے وہ scalar quantity ہے force vector quantity ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ صرف a vector side پہ تو جو اس vector کی direction ہوگی وہ ہی direction ہوگی جو force کی direction ہے وہ electric field intensity کی direction ہوتی ہے تو direction of electric intensity is as that of force جو force کی direction ہے وہ field کی direction دیکھیں تھوڑا example لیں ہم نے charge کیوں لیا اس cube کے گذہ ہم نے circle draw کر لیا اس circle پہ کسی بھی point پہ اگر آپ charge رکھتے ہیں یہاں رکھیں یہاں رکھیں یہاں یہاں پہ یہاں تو یہ charge اس charge پہ force لگائے گا یہ positive charge ہے تو repulsion کے force لگے گی لہٰذا یہ جو charge ہے اس سے перемove کرے گا دور جائے گا اس list کی direction ہم نے یہاں بنا دی force کی direction اگر یہ ہے that means electric field intensity ہے اس کی بھی یہ ہی direction ہوگی یہاں پہ رکھیں گے تو force ادھر لگے گی یہاں پہ رکھیں گے تو force ادھر کرتے ہیں تو ای برابر ہوتا ہے f ہمارے پاس pullum force electric force ہے اس کا relation ہم نے put کر دیا دو charges تھے وہاں پہ q1 q2 یہاں پہ جو charges ہیں q and q not to put کر دیتے q1 کی جگہ q اور q2 کی جگہ q not اب یہ q not اور یہ q not cancel out ہو جائیں گے تو electric field کا جو relation بنے گا ہو جائے گا 1 over 4 pi epsilon not q over r square اور vector form represent کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے unit vector introduce کریں گے unit vector position vector ہم لے رہے ہیں r اور اس کے اوپر ہم نے hat لگا دی لہٰذا e بنے لگا 1 over 4 pi epsilon not q over r square into r unit vector اور unit vector آپ کو پتا ہے unit vector ایک ایسا vector ہوتا ہے جس magnitude 1 ہوتی ہے تا کہ اس magnitude کو disturb نہ کرے اور اس کی direction ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جی جو اصل والا vector ہے اس direction کیا ہوگی جس اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی confusion ہو text book سے read کر رہے ہیں وہاں سے کچھ سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ مجھے text کر سکتے ہیں ٹھیک ہے hope so میں آپ کو اچھے سے سمجھا پاؤں ٹھیک ہے تو thank you so much آج کے lecture کے لئے اللہ حافظ stay safe stay home and stay close to allah thank you so much اللہ حافظ